چندریاں چندریاں کو اپنی منزل ساپ ساپ دکھائی بھی دینے لگی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بیگیانکو کو آنے والے خطرے کی بھی چنتا ہے اور اس کو لے کر وہ پوری طرح سطرک ہیں کیونکہ یہی پڑا ہے جہاں ہمارا چندریاں دو فیل ہو گیا تھا اب اس رو نے آخر کیا کارنامہ کیا ہے ہمارا چندریاں اس سمیت چاند کے خطرہ نزدیک ہے اور وہ کون سا خطرہ ہے جو ہمارا اس مشن کو برباد کر سکتا ہے یہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس لیے ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھے گا دوستو پندرہ آگست دو ہزار تیئیس کو ہم نے اپنا ستترواں سوطندرتہ دوس منایا تھا پورا دیش آزادی کے جشن میں ڈوبا تھا اور لوگوں کا سیلیبریشن خط بھی نہیں ہوا تھا کہ تب ہی اس رو نے انہیں جشن منانے کا ایک اور محقہ دے دیا جہاں دوستو ہمارے چندریاں نے ابھی ابھی اپنے مشن کے ایک بہت اہم پڑاو کو پار کیا ہے اب یہ سب کیسے ہوا چلیئے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا گئے ہیں اصل میں سولہ آگست کی صبح چندریاں اپنی چوتھی ککشاں میں چاند کی سطح سے خریب ایک ہزار کلومیٹر کی اچائی پر اس کے چکر کارف رہا تھا لیکن صبح میں اس کا یہ عربت بورا ہو رہا تھا اور پلان کے مطابق اسے آگے بڑھ کر چاند سے ہزار کلومیٹر کی دوری کو کم کر کے ماتر سو کلومیٹر کی دوری پر چاند کی پانچوی اور آخری ککشاں میں بھیجا جانا تھا ہمارے اسرو کے بیگیانک بینگلورست اسرو ٹیلیمیٹری ٹریکنگ اینڈ کمان نیٹورک اس ٹریک میں اپنے اس پڑاو کے لیے پوری طرح سیار تھے حالانکہ ان کے دماغ میں تھوڑی ٹینچن بھی تھی کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا لیکن انہیں اپنی کیلکولیشنز پر پورا حروسہ تھا اسی کے چلتے صبح کے قریب آٹھ بچ کر انتالس منٹ پر بیگیانکو نے ایک بٹن دبایا اور چندریان کے انجن کو چالو کر کے اسے چاند کی ہنڈٹ اٹو ہنڈٹ کلومیٹر والی پانچوی ککشاں میں دھکیل دیا اب یہ کہنے میں جتنا سمپل ہے اصل میں کرنا اتنا ہی زیادہ کامپلیکس کیونکہ بیگیانکو کو لاکھوں کلومیٹر دور پرسوی پر بیٹھے بیٹھے ہی اندازہ لگانا تھا کہ چاند کو ایک زکلی کس سمیں کس دشا اور کس رفتار سے آگے بھیجنا ہے اور ایسا کرنے کے لئے انہیں کتنی دیر تک اور کتنی پاور سے انجن کو چالو کرنا ہوگا کیونکہ اس کام میں غلطی کے گنجائش بلکل لاکھے بنابطی ایک چھوٹی سی مس کیلکولیشن پورے مشن کو برباد اور اب تک کی گئی ساری محنت پر پانی فیر سکتی تھی لیکن ہمارے ویگیانکو نے بنا کوئی غلطی کیے اس کام کو سفلتا پر وقت انجام تک پہنچا دیا اس کے لئے ویگیانکو نے صرف ایک منٹ کے لئے چندریان کے انجن کو آن کیا تھا اور کچھ ہی پلوں میں یہ چاند کی پانچوی ککشا میں ستاپت ہو گیا تھا یہ پڑاو اس مشن کے لئے بہت بڑی اجیومنٹ تھی کیونکہ یہ چاند پر چندریان کا آخری آبٹ تھا یہی وجہ ہے کہ اس خبر نے لوگوں کے آزادی کے جشن میں چار چاند لگانے کا کام کیا لیکن کہانی صرف یہیں خط نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے بعد چندریان نے صرف چوبیس گھنٹے کے اندر ہی ایک اور ایسا کارنامہ کر ڈالا کہ اب چاند بس دو خدم دور نظر آرہا ہے دراصل ہنڈٹ انٹو ہنڈٹ کی ککشا میں انٹر کرنے کے بعد اس روکیب ویگیانکو نے پرپلشن موجیول اور وکرم لینڈر کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے یہ کام بھی کافی ٹکنیکل اور کامپلیکٹ تھا اس کے لیے ویگیانکو نے بینا اس کی گردی میں کوئی چھیڑ چھار کیے ان دونوں حصوں کو جوڑنے والے ہکس کو کھول دیا ہے اب کیونکہ لینڈر اور پرپلشن موجیول دونوں ہی کی قطی ایک سمان تھی اس لیے ہکھ کھولنے کے بعد بھی یہ ایک دوسرے سے ایک جھٹکے میں الگ نہیں ہوئے اس کو سمودلی بینا کوئی نقصان کیے انجام دینے کے لیے ویگیانکو نے لینڈر کی سپیڈ کو تھوڑا سا بوسٹ کیا اب کیونکہ ہکس کھولے ہوئے تھے اس لیے سپیڈ بڑھتے ہی لینڈر پرپلشن موجیول کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے بڑھ گیا اور اب آگے کا سفر لینڈر کو خود ہی تہہ کرنا ہے اس کے لیے اسرو کا پلان یہ ہے کہ 18 اور 19 اغسط کو لینڈر کی دی آربٹنگ سٹارٹ کر دی جائے گی یعنی اس کی آربٹ کو چھوٹا کرنے کے ساتھ چاند کی سطح سے اس کی دوری بھی کم کی جائے گی اس طرح آنے والے ایک دو دن میں وکرم لینڈر ہنڈرٹ انٹو تھارٹی کلومیٹر کی ککشہ میں پہنچ جائے گا اور اسی طرح دیرے دیرے آگے بڑھتے ہوئے پہلے یہ اپنی لینڈنگ سائٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور اس کے بعد اپنے ریٹرو بوسٹرز کی مدد سے 23 اغسط کے دن شام کو قریب پانچ بج کر 47 منٹ پر ہمارا چندریان چاند کی سطح پر اتر جائے گا لیکن یہ مشن کا سب سے مشکل اور پیچیدہ فیز ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو یاد دلا دیں کہ آج سے چار سال پہلے ہمارا چندریان دو اسی پڑا پر آ کر کریش ہو گیا تھا اور اس رو کے پورب چیف کیس سیون کا پردھان مندری کا قندے پر سر رکھ کر رونے والا منجر آج بھی ہمارے جہن میں تازہ ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ چندریان تین کا حال چندریان دو جیسا نہ ہو اس کے لیے بگیانکو نے کیا تیاریاں اور کیا بدلاب کیا ہے لیکن اس کا جواب جاننے سے پہلے چلی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چندریان دو آخر کریش کیوں ہوا تھا دوستو چندریان دو بھی چندریان تین کی طرح اپنے پروپولشن موجیون سے الگ ہو کر ڈی آبیٹنگ سٹارٹ کرنے تک پوری طرح سے سفل رہا تھا اور کسی کو بھی اس کے کریش ہونے کے رتی بھر امید نہیں تھی لیکن ہوا یہ کہ لینڈر کے آن بورڈ گائیڈنس سسٹم نے ایلٹیٹیوڈ کا اوور ایسٹیمیشن کر لیا یعنی لینڈر جس اوچائی پر تھا سسٹم کو لگا کہ وہ اس سے کہیں زارہ اوپر ہے اب اس سے ہوا یہ کہ کمپیوٹر سسٹم کی نیچے جانے کی جو گتی جتنی ضروری تھی اتنا کم نہیں کیا گیا کیونکہ اسے لگا لینڈر ابھی کافی اوچائی پر ہے اس کے ارابہ لونر سرفس سے صرف دو درسملو ایک کلومیٹر کی اوچائی پر کسی ٹیکنیکل گلچ کے چلتے اسروں سے اس کا سمپک بھی ٹوٹ گیا یعنی ویگیانک اسے بچانی کے لیے خود سے بھی کوئی ایکشن نہیں لے پائے اور چندریان دو تیج سپیڈ سے نیچے کے طرف جاتے ہوئے کریش ہو گیا انہی سب کمیوں کو دیکھتے ہوئے اس بار ویگیانکوں نے چندریان تین کے لینڈنگ سسٹم میں کچھ بڑے اور اہم بدلاب کیے ہیں سب سے پہلے تو اس بار آن بورڈ کمپیوٹر کو اے آئی سے جوڑ کر پہلے سے کہیں زیادہ ایڈوانس بنایا گیا ہے ساتھ اس میں سنسر کی سمکھیا بھی بڑھائی گئی ہے تاکہ کوئی سنسر اگر فیل بھی ہو جائے تو بھی دوسرے سنسر کی مدد سے اسے سیفلی لینڈ کرائے جا سکے اس کے علاوہ اس بار لینڈر میں لیزر باپلر ویلوسٹی میٹر یعنی لینڈنگ سائٹ پر کوئی بڑا گڑھا یا پتھر تو موجود نہیں ہے اس کے علاوہ لینڈنگ سائٹ پر لینڈنگ سائٹ پر کام نیچے اترتے سمیں زمین کی لائب تصویر لے کا کمپیوٹر سسٹم کو بھیجنا ہے تاکہ وہ صحیح جگہ کا چناب کر سکے چندریان کا وکرم لینڈر اپنے ساتھ پر گیان روور کو لے جا رہا ہے یہ ایک چھے ٹائر اور ستائیس کلو وجن والا بہت ایڈوانس روور ہے اور اس کی مدد سے ہی چندریان تین اپنی ریسرچ اور شود کے کام کو انجام دے گا چندریان تین کے لینڈر کو کتنا ایڈوانس بنایا گیا ہے اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اگر اس کے سارے سسٹم بھی فیل ہو جائیں تب بھی یہ سوفٹ لینڈنگ کرنے میں سفل ہوگا کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے اسروں کے چیف ایس سومنات نے ایک ایونڈ کے دوران یہ کہا تھا یہ ساری چیزیں اور سب باتیں سمجھنے کے بعد ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ تئیس اگست کے دن شام کو قریب پونے چھے بجے ہمارا چندریان تین چاند کے دکشنی درو علاقے میں جرور لینڈ کرے گا اور ہمارے بھارت کا جنڈا صرف دیش بے دیش ہی نہیں بلکہ چاند پر بھی لہراتا رہے گا پیسے آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا چندریان تین اس بار خامیاب ہوگا یا نہیں اپنا جواب کومنٹ کے مادیم سے ضرور شیئر کیجے گا باقی ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور اگر آپ فیس بک پیج پر ہیں تو اسے فالو کرنا بلکل نہ بولیں ملتے ہیں جلدی ہی ایسی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے گوڈ بائی